اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاد ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی افسوس ناخ خبر لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں میں روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں آپ کو اوائدنیس کرتا رہتا ہوں کوئی نہ کوئی معلومات آپ کو فراہم کرتا رہتا ہوں آج بھی میں آپ کو بہت اہم خبر دینے والا ہوں آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرہ پر جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں عمرہ پر جانے والے ہیں اپنا ویزا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور ان کی باتچیت بھی ہو چکی ایسے لوگوں کے لیے خاص کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے عمرہ میں بہت زیادہ فیروڑ چل رہا ہے بہت زیادہ سپیم چل رہا ہے اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی بہن اس میں پھچتے جا رہے ہیں ابھی جو خبر آئی ہے کہ عمرہ پر جانے والے نو لوگوں کو سعودی عرب میں جو ہے موت کی سزا دی جائے گی اور انہیں کیوں دی جائے گی یہ میرے پاس ریپورٹ ہے پوری خبر ہے میں آپ کو سناتا ہوں ایک افسوس ناک خبر شاملی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک عمرہ ایجنٹ وہ ٹور لے کر گئے اور ڈرکس کے کیپسول بنا کر سب عمرہ زائرین کے سامان میں رکھ دیئے جو ٹور جا رہا تھا ہنہ عمرہ کرنے والوں کا اور جو ایجنٹ تھے انہوں نے ڈرکس کے کیپسول بنا کر کے عمرہ کرنے والوں کے سامان میں رکھ دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو سعودی ائرپورٹ اتھارٹی کے ذریعے گریفتار کر لیے گا جو نو لوگوں کا گروپ تھا جن کے سامان میں ڈرکس کے کیپسول لکھے ہوئے تھے سعودی حکومت نے ان کو ائرپورٹ سے گریفتار کر لیا واضح ہے کہ سعودی میں ڈرکس کی سزا سزائے موت ہے اگر آپ ڈرکس کی سپلائی کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں آپ مجرم ٹھہر جاتے ہیں آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ آپ ڈرکس کی سپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پر سزا سزائے موت ہے اللہ رحم فرمائے اس لئے عمرہ جانے کے لئے کسی معتبر گروپ کا انتخاب کرے اگر آپ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو کسی معتبر بھرو سے مند ایجنٹ کا انتخاب کریں سکیم اور سپیم میں آپ فس کر کے نہ رہ جائیں ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ابھی بہت زیادہ سپیم چلنا ہے دھوکہ دھڑی چل رہی ہے ٹریولز کا نام ہے جہاں سے یہ نو لوگوں کا گروپ گیا تھا اس ٹریولز کا نام ہے ٹریولز قیرانہ زلہ شاملی مالک کون ہے نوشاد انساری کا یہ کارنامہ ہے نوشاد انساری کے ذریعے ڈرکس کے کیپسول عمرہ کرنے والوں کے سازو سامان میں رکھ دی گئے اور اس خبر کو شیئر کیا ہے محمد مزاہر اکبر پوری نے یہ خبر تمام گروپوں میں بھیج دیں یہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے ہمارا اسلام وارٹس اپ گروپ ہے وہاں سے مجھے یہ خبر موصل ہوئی ہے میں نے سوچا بہت امپورٹن اور اہم خبر ہے آپ حضرات تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچانا چاہیے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بھائی بہن جو عمرہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں عمرہ جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں وہ کسی معتبر بھروسے من ایجنٹ کا انتخاب کریں اور اس پیم میں دھوکہ دھڑی میں نہ پسیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ